لے جئے اسمان ڈیم کے اندر تین سے ساڑھے تین ہزار سال قرآنہ زیویس ٹیمپل آپ زیویس ٹیمپل دیکھیں گے کہ اسلام سے قبل اس سے قبل عیسائیت سے قبل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتاب اتریت ترہت یہ ترہت سے قبل یہ مختلف گتوں کی جانوروں کی اور دیوتاؤں کی پوجہ کرتے تھے اور یہ اس کا ثبوت ہے زیویس ٹیمپل اور آج پاکستان سے بہت کم لوگ زیویس تک پہنچے ہیں اور یہ آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اسوان اور یہ زیویس ٹیمپل ہے یہ زیویس ٹیمپل ہے یہ زیویس ٹیمپل کے چار ہزار سال قرآنہ ہے یہ زیویس ٹیمپل ہے یہ درہ لوگ پوجہ کرتے تھے پہلے یہ ڈیم نہیں تھا یہ وہی کلی ہے اپو سیمپل نہیں ہے یہ زیویس ہے یہ آجی زیویس ٹیمپل ہے شیئر کرتے جائیں جی میں آپ کو دکھاتا جاؤں والیکم اسلام جی موسیٰ نظر صاحب والیکم اسلام والیکم اسلام یہ مصر کا شہر اسوان ہے اور یہ درائے نیل کا جو ڈیم ہے اسوان ڈیم ہے یہ زیویس ٹیمپل ہے دنیا جہان سے لوگ جو مصر آتے ہیں یہ آپ یہ ہی کہہ سکتے ہیں آپ سب کا جو عباو اجداد ہے اس کا اس سے گہرہ دلک ہے کیونکہ پوری دنیا کے انسان ادھر سے گئے تھے یہ دنیا کی پہلی سیویلیزیشن ہے یہ دنیا کا پہلا شہر ہے جہاں فراؤنوں نے اپنی عبادت کے لیے یہ ٹیمپل بنوائے تھے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل کی ہیں پہلی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی تھی مصر میں اور اس سے پہلے یہ لوگوں یہ بنا چکے تھے یہ پورے پورے پتھروں کو تراشا گیا ہے یہ بغیر اس وقت کرین کے بغیر ان چیزوں کے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ ڈیم نہیں تھا یہ اسوان ڈیم پہلے نہیں تھا یہ نیل کا پانی ہے یہ بہت بعد میں آیا اور یہ دیکھے کہاں تاک پانی اوپر جاتا تھا ادھر تگیانی آجاتی تھی تمام تہذیبیں دریاؤ کے کنارے پر عباد ہوتی تھی تو یہ دیکھ لیں یہ دریاؤ کے کنارے پر عباد ہے کیونکہ پانی لازمی تھا اب یہ ڈیم ہے پانی پہلے یہ بہت نیچے تھا یہ نہیں ادھر سے دیکھتے یہ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کلنڈروں پہ دیکھا ہوگا زیوش ٹیمپل جی مصر کے اس ٹوبر پہ پانچ ہزار ڈالر کر جائے بھائی جن پانچ ہزار ڈالر کر جائے اگر آپ کنگلی ہیں ایڈا یہ میں لائیوی تک آ رہا ہوں آپ شیئر ضرور کرتے جائیے گاکٹیمنٹ سچے کرتے شیئر ضرور کریں کیونکہ آپ شیئر کرنے سے اور لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں میرے ماں جیئے ابجل حسین صاحب بھائی جب مجھے کیا ضرور کر دیتا ہوں پہلے لوگوں کی طراز ہے میرے حکیموں نے پہ لوگوں کو طراز ہے وہ پتھو والے ویڈیو پہ لوگوں کو طراز ہے مجھے کیا ضرور کر دیتا ہوں یہ میرے شوق ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیتے ہیں میرے بانیوں کیونکہ میں یہ بھی بتایا کروں برگر کتنے کا ہے بوتل کتنے کا ہے یہ ضروری نہیں ہے آپ یہ دنیا کا پہلے جو تحذیب ہے آپ دیکھ لیں بھی جنان اس کے بعد بنا یہ دنیا کی پہلی سیویلیزیشن ہے اس سے بہتر کیا قرار سکتا ہوں یہ دیکھیں انسانوں کے ہاتھ بنے ہوئے جو ہیں ایک قوم کام کرتی ہے پوری اس کی نسلیں بیٹھ کے کھاتی ہیں یہ محنت ایک قوم کر گئی ہے چار ہزار سال پہلے تو اب یہ دیکھیں یہ ہمیں یہی دکھا دکھا کے پیسے لے رہی ہے اسے ثابت ہوئا کہ مینز آیاں نہیں جاتی کیوں ممتاز صاحب مینز آیاں جاتی ہے